نمسکر دوستو میں ہوں ابھین سنگ سواغت کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل فارونگ انڈیا میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ ایک لیٹر دودھ میں کتنا پنیر نکلتا ہے دوستو ہم نے گائے کا دودھ لے رکھا ہے اور اسے ہم آدھا لیٹر کے ماپ سے ماپ رہے ہیں دوستو ہم نے اس دوسرے برطن میں چار لیٹر گائے کا دودھ ماپ کر لے لیا ہے اب ہم اس سے پنیر بناتے ہیں دوستو ویڈیو پوری ضرور دیکھیں اور ریدی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت ہی جلد آپ کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک ویڈیو ہم اپنے چینل پر لانے بالے ہیں دوستو ویڈیو کو آنگے بڑھاتے ہیں ہم نے یہ چار لیٹر دودھ ماپ کر لے لیا ہے دوستو اب اس دودھ کو ہم گیس یا چولے پر گرم کرنے کے لیے چڑھا دیں گے دوستو اس کو آپ کو تب تک گرم کرنا ہے کہ اس میں اوبال نہ آ جائے دوستو آپ کو اس میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو دودھ کو زیادہ نہیں اوبال نہ ہیں آپ کو جھریہ یا کسی چمس سے اس کو نیچے چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں جو دودھ جم کر لگنا جائے اور آپ کو یہ دھیرے دھیرے چلاتے رہنا ہے اور گیس کا پورا جو اس کا آنچھ ہے ویڈیو آپ کو دینی ہے اور گیس کو فل سپیڈ میں کھول دینا ہے دوستو دھیرے دھیرے اس میں جو بھائٹ کلر کے بلبلے آئیں گے اور دھیرے دھیرے یہ دودھ میں اوبال آنے لگے گی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ ہمارے دودھ میں اوبال آنے لگی ہے لیکن ابھی ہم اس کو اور چلاتے جائیں گے جب تک کہ اس میں اچھے سے اوبال نہ آ جائے اور ہمارا دودھ اچھے سے پنیر بنانے کے لیے تیار نہ ہو جائے اس کے لیے ہم اسے چلاتے جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارے دودھ میں جو اوبال ہے وہ اچھی ماترہ میں آنے لگا ہے دوستو اتنی اوبال آ جائے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جھاگ سا جم جائے دودھ کے اوپر تب یہ پنیر بنانے کے لیے ٹھیک ہوتا ہے دوستو اب آپ کو کیا کرنا ہے ایک دوسرا برطن لینا ہے جس میں کہ آپ پنیر بناو گے دوستو کچھ لوگ اسی برطن میں کھٹائی یا نیوو ڈال کر پنیر پھار دیتے ہیں لیکن اس سے اس میں جو نیچے لگ جاتا ہے دودھ وہ ہے بلیک کلر کا پنیر میں آ جاتا ہے جس سے پنیر کا کلر بگڑ جاتا ہے تو ہم جو ہمارا دودھ اوبال آ گیا ہے جس میں اسے ہم کسی برطن میں کپڑا باندھ کر اور اس برطن میں چھان لیں گے جس سے اس دودھ کا جو بھی اس میں اوبالتے سمیت جو بھی نیچے لگا ہوگا یا کچڑا آیا ہوگا بہت چھن کر اس کپڑے میں رہ جائے دوستو اس دودھ کو دوفے برطن میں ڈالتے سمیتے ہیں آپ یہ دھیان رکھیں کہ اس میں جو بہت تیج گرم بھاپ نکلتی ہے اس لیے آپ اسے سابدھانی سے ہی دوفے برطن میں ڈالیں اور جو آپ نے کپڑا لگایا ہوگا ہے بہت کپڑا نکال لیں اور آپ کو ہم بتائیں گے کہ اس میں کتنا کچڑا نکلتا ہے دودھ میں کچھ لوگ اسی دودھ میں گیس پر ہی کھٹائی ڈال کر پنیر پھار لیتے ہیں لیکن اس سے پنیر اچھی نہیں آتی ہے اس میں کچڑا آ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو کپڑا ہے وہ الگ کر دیا ہے دوستو اب ہم پنیر پھاریں گے دوستو ہم نے پنیر پھارنے کے لیے جو کھٹائی آتی ہے جسے ٹاٹری بولا جاتا ہے آپ کو یہ کسی بھی کرانہ سٹور پہ آسانی سے اپلپد ہو جاتی ہے دوستو اس کا پریوک جو گل گپے یا جسے ٹکیا بولا جاتا ہے اس کا پانی بنانے میں اپیوک کیا جاتا ہے یہ بہت کھٹی ہوتی ہے دوستو آپ کو اس میں بہت ہی کم ماترہ میں باہر دودھ میں ڈال لی ہیں اور دودھ کو چمت سے چلانا ہے دوستو ساید ہی دو منٹ لگیں گے نہیں تو اس سے پہلے بھی آپ کا دودھ پھٹنے لگے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے دودھ کو چلا رہے ہیں اور آپ کو یدی لگے کہ آپ کا دودھ نہیں پھٹ رہا ہے تب آپ اس میں تھوڑی اور ماترہ میں کھٹائی ڈال دیں اور دوستو یدی آپ کے پاس کھٹائی اپلپد نہ ہو دودھ پھارنے کے لیے تب آپ نیبو کا بھی پریوک کر سکتے ہیں لگ بگ ایک لیٹر دودھ کو پھارنے کے لیے ایک سے دو نیبو پریابت ہیں اور نیبو کی جنگہ اور بھی کیمیکلس آتے ہیں ان کا لوگ پریوک کرتے ہیں لیکن سب سے بڑیا رہتا ہے جو ٹکیاں کا پانی بنانے والا جیسے ٹاٹری بولتے ہیں جس کا بھی ہم پریوک کر رہے ہیں اور دوسرا نیبو دوستو نیبو میں یہ رہتا ہے کہ چار لیٹر دودھ کے لیے کم سے کم چھہ سا نیبو چاہیے پڑیں گے اس لیے یہ حسستہ رہتا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو پانیر ہے وہ دھیرے دھیرے پھٹنے لگی ہے دوستو آپ کو پانیر پھارتے سمیہ چمچ کو ایک ہی سائٹ چلانی ہے تاکہ جو آپ کی پانیر بنے وہ اکھرتی ہو جائے اور ٹکڑوں میں نہ ہو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پانیر اچھے سے پھٹ گئی ہے دوستو یدی پانیر اچھی طرح پھٹ جاتی ہے تو اس کا جو پانی رہتا ہے وہ گرین کلر کا یعنی ہرے رنگ کا رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پانیر اچھے سے پھٹ گئی ہے اب آپ کو اسے لگ بگ دو سے تین منٹ کے لیے ایسا ہی چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ تھوڑی تھنڈی ہو جائے دوستو اب آپ کو کوئی بھی سوتی کا کپڑا لینا ہے ہم نے وہی کپڑا لے رکھا ہے جس سے ہم نے دودھ کو چھانا تھا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ کو چھانا تھا تو اس میں یہ تھوڑے جو دودھ نیچے لگ گیا ہوگا آ گیا ہے اسے ہم ریجیکٹ کر دیں گے اور اسی کپڑے کو ایک بار دوسری طرف سے ہم پریوک کریں گے اور جس برطن میں اسے آپ نے دودھ ڈالا تھا اسی برطن میں آپ کپڑے کو اچھی طرح اسے باندھیں اور باندھنے کے بعد آپ کو اس میں جو آپ نے پنیر پھاڑ رکھی ہے دوسرے برطن میں بہت دھیرے دھیرے ڈال لی ہیں دوستو یہ پنیر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بہت ہی بہترین طریقے سے پھٹ گئی ہے جب تک اس کا پانی بلکل ہرانا ہو جائے سمجھ لینا کہ آپ کی پنیر نہیں پھٹی ہے اور آپ اس میں تھوڑی اور کھٹائی ڈالنے لیکن ہماری پنیر ابھی اچھی طرح سے پھٹ گئی ہے اور اب ہم نے اسے کپڑے میں الگ سے چھان لیا ہے اب دوستو آپ کو اس میں تھوڑا سا تھنڈا پانی ڈال دینا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یدی آپ کی پنیر میں کھٹائی زیادہ ہو گئی ہو تو وہ پانی سے نکل جاتی ہے اور آپ کی پنیر میں زیادہ کھٹائی کا سوار نہیں آتا ہے دوستو اب آپ کو جو آپ نے کپڑا باندھ رکھا ہے وہ نکال لینا ہے اور اس کو نکال لیں کے بعد اسی پانی میں آپ کو دبا دینا ہے اور دھیرے دھیرے ہلانا ہے دوستو ایسے ہلانے سے اس کپڑے میں جو پنیر سائیڈ میں چھبکنی ہوتی ہے وہ چھبکنی پاتی ہے اور ساری پنیر اکھٹی ہو جاتی ہے اور دوستو اب آپ کو پنیر کو اس پانی میں دباتے ہوئے اور اچھی طرح سے بار بار ہلانے کے بعد اور پنیر کی پوٹلی بنا لینی ہے اور کسی پتلی رسی سے کچھ لوگ اسی کپڑا سے اس کو باندھتے ہیں لیکن ہم نے اس میں جو ایک پتلی رسی ہے اس کا پریوکیا ہے پوٹلی کے اوپر آپ کو اچھی طرح کس کر وہ پتلی رسی باندھینی ہے دوستو اب آپ کو اس پوٹلی کو نیچے رکھ لینا ہے آپ اس پوٹلی کو کسی تھالی یا پلیٹ کو الٹا کر کے دھیان رکھیں کہ جو تھالی یا پلیٹ بلکل پلین ہوں اس کے اوپر بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں اور آپ کو اس پوٹلی کو ہاتھ سے بہے کھٹا ہو جاتا ہے اوپر والا اور بہے کپڑے میں چھبکتا نہیں ہیں دوستو اتنا کرنے کے بعد آپ کو جو آپ نے گانٹ بنائی ہوئی تھی اسے اچھی طرح ایسے گول گول گھما کے کپڑا پلین کر لیں اور اس کپڑے کو آپ باری کر کے اچھا ایک سا اس پوٹلی پر پھیلا دیں دوستو اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو کوئی بجندار پتھر لے سکتے ہیں آپ اس میں آپ کے جو سل ہوگی کچن میں جس پر مسالہ وانٹا جاتا ہے اس کا بھی پریوک کر سکتے ہیں اس کو رکھ کر اچھی طرح سے ایک بار آپ کو دبا دینی ہے پھر اس کے بعد آپ کو اسی پنیر سے نکلا ہوا پانی اس سل کے اوپر رکھ دینا ہے اور آپ کو اسے لگ بھگ آت گھنٹے سے ایک گھنٹے تک کے لیے ایسا ہی چھوڑ دینا ہے دوستو لگ بھگ چالیس پینت آلیس منٹ جو پتھر رکھا تھا بھائے بھی نکالیں گے اور اس کپڑے کو ہمیں اکھٹا کر کے جو ہم نے اس میں رسی باندھی ہوئی تھی بھائے ہم نکال دیں گے رسی اور اس کپڑے کو ہم دھیرے دھیرے اوپر سے نکالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پنیر بہت بڑیہ بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑے میں بلکل بھی پنیر نہیں لگ رہی ہے بلکل بہت ہی اچھی پنیر آئی جمع ہوئی ہے اوپر کے کپڑے کو نکالنے کے بعد آپ اس پنیر کو کسی تھالی میں پلٹ لیں گے اور اس تھالی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پنیر بہت ہی بڑیہ دیری جیسی پنیر بنی ہوئی ہے اب اس کو ہم چار حصوں میں کاٹ لیں گے دوستو چار حصوں میں کاٹنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پنیر بہت ہی بڑیہ بنی ہوئی ہے اور یہ بلکل ہی سوپٹ ہے اور نہ ہی یہ بلکل پھیل رہی ہے اور سیب بھی اس کا بہت بڑیہ ہے دوستو اب اس پنیر کو آپ کو لگ بھگ دس منٹ کے لیے جو پنکھا رہتا ہے اس کی ہوا میں رکھ دینا ہے یا آپ ایسے بھی اسے یوز کر سکتے ہیں دوستو یدی آپ کو پنیر کا سٹور کرنا ہے تو آپ اسے فریج میں رکھ دیں لیکن اس کی سبجی بنانے سے پہلے اسے لگ بھگ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پانی میں ڈال دیں جس سے یہ اچھی طرح ملائم ہو جاتی ہے تو دوستو اب ہم اس کو بیٹ کرتے ہیں اس کا کہ ہمارے چار لیٹر گائے کے دودھ میں کتنی پنیر نکلتی ہے دوستو ایک سو پچھتر گرام پنیر نکلتی ہے دوستو یدی بھینس کا دودھ ہو تو اس میں لگ بھگ دو سو سے دو سو پچیس گرام پنیر نکلتی ہے اور گائے کے دودھ میں ایک سو پچھتر گرام ایک لیٹر میں پنیر نکلتی ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ایسی وراد ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بہت ہی جلد ملتے ہیں جی ہند جی بھارت